ردیت باللہ ربن و بالاسلام دین و محمد النبی و رسولہ اے اللہ میں تجھے رب مان کر راضی ہوں اسلام کو سچا دین مان کر راضی ہوں اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کر راضی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد برمایا کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ پڑھنے والے کے سارے گناہ مانک کر دیتا ہیں اگر کوئی شخص کسی بادشاہ یا حکمران کے شر سے خائف ہو تو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے اس کے شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں ان کلمات کو پابندی سے پڑھنے والے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے جو بدہ یہ کلمات صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کو پابندی سے پڑھنے والے کو میں قیامت میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا